سلام بھائیو سلام ویلکم ٹو کرکٹ اور پیسہ کرکٹ اور پیسہ میں آج ہم سی پیل کی ایک ٹیم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں باربا ڈاس روائلز کے بارے میں لیکن اس سے پہلے اس ٹیم کے اوپر بات کرنے سے پہلے کہ اس ٹورنا مرڈ میں یہ کیسی پرفارمنس دے گی سی پیل کب کیا یہ اٹھا سکتی ہے کہ نہیں اٹھا سکتی ہر ایک چیز کا ڈیٹیل پو سمارٹم کریں گے ٹھیک ہے گن گن کے ان کو ٹیسیکٹ کریں گے کہ ان میں کیا کمیاں ہیں اور کیا ان میں اچھائیاں اور کیا یہ جیکپورٹ دینے والی ٹیم بنے گی یا زیادہ میچ جیتنے والی ٹیم بنے گی کہ نہیں بنے گی باربا ڈاس روائلز باربا ڈاس روائلز سے پہلے لاسٹ ابھی آپ کو میں نے بولا تھا کہ دو میچ کارٹر فائنل کے رہے ہیں میں نے ویڈیو چاہتا ہے تو میں چار میچ جب کارٹر فائنل کے شروع ہونے والے تھے تب ہی میں ڈالتا ہے لیکن دو میچ گزرنے کے بعد میں نے ویڈیو ڈالی تاکہ آپ لوگ جیکپورٹ پگڑ سکیں ٹھیک ہے اور آج وارک وارک شائر آپ کو اچھے بھلے مارجن سے بارہ پندرہ پیسے لگ کر ہارا ہے جیکپورٹ آپ لوگوں کو ملے جو میں نے آپ لوگوں کو بولا تھا کہ لاسٹ دو میچ اینٹ ویس کے جیکپورٹ تلاش کیجئے گا پھر کر لیتے کل کے کلر میچ کی انٹیگا ورسز ٹکی آر انٹیگا ورسز ٹکی آر کے اوپر اس لیے ڈسکشن کر رہا ہوں سیکھنے کو ملتا ہے بھئیہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا علووں کی طرح بیٹنی کرتے جا کے یا پاگلوں کی طرح جا کے آج یہ پسند ہے یہ پسند ہے اب میں بتاتا ہوں ٹکی آر ورسز انٹیگا ہم انٹیگا پہ بیٹھے تھے ہم آج کس پہ بیٹھے تھے گلاوسٹر شائر پہ سکرین شوٹ جس کو چاہیے ہو آج ہے میرے پاس مجھے ڈڈ کر کے یہاں پہ بھی میں لگا دوں گا اگر آپ بولیں گے جس دن بھائی ہمیں سکرین شوٹ بھی چاہیے آپ مجھے بولا کریں میں بول دوں گا آپ کو سکرین شوٹ بھی مل جائیں گے ٹھیک ہے نمبر اوپر چل رہا ہے آپ لوگ پر دل کریں پیڑ ممبرشپ میں کام کرنے کو تھاسو کرکٹ جب سے شروع ہی ہے ہمیں ایک میچ نہیں آتا ہے ہارڈ کے رکھا اور دوسرے سائیڈ پہ پھنٹروں کا کیا حال ہے یہ آپ سے بہتر اور میرے سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ کیسے آ اب ٹی کی آر برسز اور انٹیگا پر آتے ہیں ایک ایسی ٹیم جو کہ چار میچ آتے ہی ہار گی ایک نئی ٹیم چار میچ آتے ہی ہار گی اور دوسری طرف ایک ایسی ٹیم جنہوں نے صرف ایک میچ کھیلا ایک میچ کھیلا انہوں نے اس ٹیم نے اور مزے کی بات کیا ہے کہ لوگوں کو ایک میچ والی ٹیم بہت پسند ہے بھئی چالیس پیسے بہت کل رہا ہے لوگ چالیس پیسے میں بھی لگانا چاہ رہے ہیں ٹی کی آر کو لیکن ایک ٹیم چار میچ ہار گر آ رہی ہے ایک ہپ پیر سے لنگڑی ہو چکی بھی ہے ایک ہاتھ نہیں ہے صحیح ایک آنکھ نہیں ہے ایک آنکھ سے کانی ہو چکی بھی ہے اور اس ٹیم کے خلاف ایک ایسی ٹیم کا میچ ہے جو کہ صرف ایک میچ جیتی بھی ہے اور دوسری ٹیم بار بار لگا تار کھیلتی آ رہی ہے اور وہاں پر لوگوں نے کیا انٹیگا لگا کے بیٹھنا تھا انٹیگا چھے رہن سے جیتا یقین کرو دو صبح میچ ختم ہوتا ساڑھے ساتھ آٹھ بجے جا کے دو گھنٹے تو جشن میں نین نہیں آئی ہے اب آگے چلتے ہیں بار بڑا سروائل کی طرف بار بڑا سروائل ریمن سیمنٹس یہاں پر اگر یہ ٹیم میں تھوڑی سی کمی پیشی ہو تو ویب سائٹ کی ہوگی لیکن جو پلئر کھیل رہے ہیں فیلال ہم ان کے اوپر ضرور چرچہ کریں گے اور یہاں پر آ جاتے ہیں تھرون ہے یہاں پر الائن ہے جو ان کے بیٹن ہے قدیم الائن اور یہ مجھے لگتا ہے کہ کافی زبردست پرفارمنس دینے والے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی جیگا ہارڈ ہٹنگ بیٹسمن ہو سکتے ہیں چھکے چھکے بڑے مدہدار قسم کے دے سکتے ہیں کشف مراج ہے کشف مراج کھیل رہے ہیں کی نہیں کھیل رہے ہیں لیکن اگر کھیل رہے ہیں تو اس سے مضبوط کوئی ٹیم نہیں ہے کہ سپن بھی ہے اور ایک ایسا سپنر ہے جو کہ نپی تولی گیند کرنا بڑے اچھے سے جانتا ہے بیٹسمن کو بلوک کرنا ہر فارمیٹ میں کرکٹ کے نمیل الحق کھیل رہے ہیں جو کہ ریگولر ٹی ٹونٹی بولر ہیں تو ان کے بارے میں کیا بات کرنی ہے سب ہی جانتے ہیں مہیش تکشانہ جو کہ ایک بڑی انکلوجن ہے کمار سنگاکارا نے ان کو پچھلے سال جب انوائٹ کیا یہ کسی ٹورنمنٹ میں سری لنکا کے ساتھ بیزی تھے پھر انہوں نے سی پیل کوئی ٹورنمنٹ نہیں تھا سری لنکا کا کی کوئی سیریز نہیں تھی تو انہوں نے خود کانٹیکٹ کیا سنگاکارا سے کہ بھئیہ مجھے کھیلنا ہے تو مجھے چانس دیں تو یہ اب آ چکے میں تھکشانہ اس ٹیم میں کونٹن ڈکاو کا میں نظر آ رہے ہیں تو اوپننگ جو ہے اور سپن اٹیک جو ہے وہ کافی مضبوط ہے ملر دیکھتے ہیں دکھتے ہیں کہ نہیں دکھتے کھیل رہے ہیں نہیں کھیل رہے ہیں میں اس کے بارے میں ابھی فیلال کچھ نہیں کہہ سکتا ہے جب تک نظر نہیں آتے ٹی وی پر ریوارڈو کالر وکٹ کیپر بیٹسمن پھر وکٹ مین ایتھن نازے بہت بڑے بیٹھ ہیں ایتھن نازے اور بڑا نام بنا چکے ہیں ابھی تک کرکٹ کے اندر تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایتھن نازے کیا پرفارمز دیتے ہیں بارباڈ آس روائل کی طرف سے اوپڑ مکائے ان کے بولر نائم ینگ ان کے آل راؤنڈر پھر یہاں پر کورنوال موٹو اور سپینر بھی ہیں اور ہارڈ ہیٹر بھی ہیں رومن پاول ایز ایک کیپٹن جیسن ہولڈر نظر آتے ہیں نہیں آتے ہیں کیونکہ ایک پورا میں آپ کو سٹکچر سمجھاتا ہوں کہ ایک ٹائم تھا جب جیسن ہولڈر جو ہیں وہ ہر طرف چھائے بے تھے اور بڑے بڑے پلیئر کرس گیل براوک پولارڈ رسل نرائن یہ سارے ٹیم سے باہر تھے اتنی گندی پولٹیکس ویسٹ انڈیس کرکٹ میں ہو رہی تھی جس کی وجہ سے ویسٹ انڈیس کرکٹ تباہ ہوئی اور ورلڈ کپ میں کالی فائی بھی نہیں کر پائی پہلی دفعہ زندگی ان کے اندر آسٹریلیا کے اندر جو ورلڈ کپ انگلینڈ دیتا تھا اس کی بات کر رہا ہوں اور کالی فائی بھی نہیں ہو پائی اس کے بعد جب جیشہ جی کا ہولڈ ہو کافی لوگ کہہ رہے ہیں جیشہ جی کے اوپر بھی کوئی شورٹس ڈال دیں میں نے جو شورٹ بنایا ہے پاکستان ورسیس بنگلہ دیش کے اوپر وہ دیکھنے والا اس کے اندر آپ کو پولٹیکس ملے گی آپ جائیں شورٹس کے اندر ہمارے سیکشن میں وہاں پر آپ کو وہ مل جائے گا دیکھنے والی ویڈیو اگر آپ نے فکسنگ سمجھنی ہے کیا ہوتی ہے اب یہاں پر جو ہے وہ پورا ہولڈ تھا ہولڈر کا لیکن جیشہ جی آئے انہوں نے ویسٹ انڈیز کرکٹ بولڈ کے یہ لوگ باہر نکالے ان کی ٹیمیں تڑوائیں پولٹ کی وافسی کی رسل کی ٹیم میں وافسی ہو رہی ہم نے دیکھا اس کے بعد نرائن انہوں نے ویسی تھوڑا سے اب اولڈ ہو چکے ہیں تو لیک کرکٹ کھیلنا پسند کرتے ہیں ویسٹ انڈیز کی طرف سے نہیں براو ہو گئے اور اب ان کا ہولڈ ضرور ہے براو ہے ایسے ٹیم پلئیر ہے ہمیں پھر کوچ آ جائیں گے پولٹ ابھی ٹیم پلئیر ہے پھر ایسے کوچ آ جائیں گے اور نرائن بھی اسی طرح ہی ہے تو جو سٹکچر اب ہے ویسٹ انڈیز کرکٹ کا وہ کافی بہتر ہے اور اس میں ہولڈر کی جگہ جو مجھے نہیں بنتی نظر آ رہی یہ اتنی بڑی سٹوری سنانے کا مقصد ایک ہے کہ ویسٹ انڈیز کے کپتان اس وقت جو ہیں وہ کون ہیں وہ ہیں رومن پاول ٹھیک ہو گیا رومن پاول تھے جمیکہ میں اور ہم نے لاز سے گیانہ جیتی تھی گیانہ کے بعد ہم نے کیا پرڈکٹ کیا تھا کہ کون جیتے گا جمیکہ تلاوہ اس سے پہلے اور جمیکہ تلاوہ جیتی تھی اور سٹیٹ اپ میں میں نے بولا تھا رومن پاول کو کیپٹن بنا کے اوپر لے کر آ رہے ہیں اور یہاں پر روائلز کے رومن پاول ایک دم کپتان ہی بدل دیا جمیکہ کا ٹیم تو گئی گئی کپتان بھی بدل گئے اور کپتان کو انٹیگہ میں نہیں لے کے گئے جو ان کی ٹیم تھی بیسیکلی جمیکہ تلاوہ کے پلئیر جس میں آدھے گئے ان کو باربٹ آس روائل میں ہی کیوں لے کر آئے اس لیے لے کر آئے کیونکہ اس ٹیم کو میرا خیال ہے میں فائنل میں دیکھتا ہوں کافی حد تک میں دیکھتا ہوں لیکن سیمی فائنل میں اگر کوئی چھوٹی ٹیم اندر انٹیگہ جیسی گستی ہے تو پھر سیچویشن کافی بگاڑ سکتی ہے تو میں جان تک دیکھ رہا ہوں کہ رومن پاول کے سر پہ ہی تاج سجدہ سجدہ جو ہے مجھے دکھ رہا ہے اور زیادہ تر یہ ٹیم میچ جیتنے والی ہے اور اگر یہ اس کے خلاف والی ٹیم گلتی سے پچیس پیسے پندرہ پیسے آپ کو ملتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ اگر آپ ایک دو میچ ایسے بیٹنگ کرتے ہیں اگر دوسری ٹیم اندر تیس پیسے آپ کو مل رہی ہے اور باربار اس روائل فیورٹ نہیں ہے مشکل میں پڑی بھی ہے ساتھ دیں گے تو پیسہ آپ خود ہی آلیں گے جیسے لاسٹ ٹو کارٹر فائنل میں آپ کو میں نے ٹی ٹون ٹی بلاسٹ کے بولا کہ ان میں ایک جیکپوٹ ہے بھائیہ چھوٹی ٹیم نے اندر گسنا ہی گسنا ہے یہ ناممکن ہے کہ چھوٹی ٹیم اندر نہ گسے تو وہ گسی ہے تو یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹس رکھنی ہے کہ جیکپوٹ آتے آتے ہیں لیکن کیا نہیں آتا کرکٹ میں جیکپوٹ آتے آتے ہیں آج بھی آیا کل رات کو بھی ملا اب کیا نہیں آتا ہمت نہیں آتی نا میرے بھائی جیکپوٹ پکڑنے کی ایک ہمت وہ کان سے آئے گی وہ آئے گی میرے بیٹنگ کورس ویڈیو جو دس ہزار کی ایک ویڈیو ہے صرف دس ہزار کی پچاس ہزار والی ویڈیو دس ہزار روپے میں بیچ رہا ہوں تاکہ لوگ سیکھیں جتنا سیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یوٹیوب شوٹس بھی میں ڈالتا رہوں گا ساتھ ساتھ آپ کو الکال کا سمجھاتا ویڈیوز میں مارکٹ لوڈ ابھی میں نے آپ کو ٹیکی آر ورسیز انٹیکا کا میں سمجھایا لوگ کہتے ہیں مارکٹ لوڈ سمجھا دو مارکٹ لوڈ سمجھا دو یہ بھائی مارکٹ لوڈ ہی تو سمجھا کے گیا ہوں بھی میں انٹیکا ورسی ٹیکی آر دوبارہ سے لگاؤں نا ویڈیو اور سوچو کہ آپ مارکٹ لوڈ سمجھا رہا ہوں تو سمجھ آ جائے گا جیکپورٹ ہوتے رہتے ہیں فنٹر اگر ابھی بھی ہار رہا ہے تو اس کو ایک منٹور کی ضرورت ہے منٹور وہ والا نہیں جو آپ کے پیسے لے کے بھاگ جائے کھا جائے ہم اپنے فنٹر کا ساتھ انڈ تک دیتے ہیں کام اس ٹپر سے کرنا چاہیے جس کے پاس نولیج ہو اگر وہ تمہیں ذرا سا گراتا بھی یا نہ وہ تمہیں اٹھائے گا ضرور یاد رکھنا پیسے ہارتے مت جو ایک ایسا ٹائم آ جائے گا کہ زندگی تنگ ہو جائے گی اسی لیے اب میں آپ کو ایک چیز ویڈیو ختم کرتے ہوئے کہنا چاہ رہا ہوں وہ ذرا غور سے سنیے جیگا دو دن پہلے میں نے جو ویڈیو بنائی اس کے اندر کسی بھائی کے میسیجز آ رہے تھے کسی ایک دو بھائیوں کے لوگوں نے کیا کیا کہ وہاں پر سٹیل کر کے پاس کر کے اس ویڈیو کو وہاں سے انہوں نے ان کے نمبر لی اور ان کو میسیج کر رہے ہیں بھائی ٹپ دے دو اور بھائی وہ تمہیں ٹپ کیسے دے دے وہ تو خود ٹپ لینے آیا ہے اور اگر وہ تمہیں ٹپ دے بھی دے مجھے فیز دے کے تو کیا کر لوگے تو مخاڑ کیا لوگے پانٹ دس بیس تیس جیت جوگے اگلی دن بھی رہا ہرج ہوگے آپ لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ نہیں کہ کسی کی مچھلی باہر آئی تو ہم بھی کھا لیں گے اس کے ساتھ مل کر محنت کوئی نہیں کیا ہم نے بس ہمیں مچھلی مل جائے میں آپ کو مچھلی پکڑنا سکھا رہا ہوں میں آپ کو جال بنانا سکھا رہا ہوں میں آپ کو کیا کیا نہیں سکھا رہا جن بھی لوگوں کا میسیج مجھے ہیپی ٹیچرز دے کل تھا آیا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ یار اس فیلڈ کے اندر عزت کمائی ہے تو میں نے کمائی ہے باقی سب کو تو گالیاں پڑھتی رہتی ہیں کہ ہیپی ٹیچرز دے لوگ آ کے مجھے کہہ رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں میں نے ان کو کیرپتی بنا دیا میں نے ان کو سکھایا کیرپتی کیسے بننا ہے ایک ایک چال بتائی اور ابھی جو میرا نیو چینل آ رہا ہے ایک ہفتے کے اندر ٹنہ ٹنہ آپ کو آپ کئی لوگوں کے ساروں کی نہیں میں کہہ رہا کئی بڑے اچھے بھائی بھی ہیں سمجھدار بھی ہیں انٹیلیجنٹ لوگ ہیں بات کو سمجھتے ہیں پک کرتے ہیں فوراں پکڑتے ہیں لیکن کئی جن کے ذہن میں بھوسا بھرا ہے دنیا کا تو وہ بھی گندے نہیں ہیں ان کا صرف تھوڑا وہ کہتے ہیں واشنگ پاورڈر نرما وہ تھوڑی سی سفیدی کی کمی ہے ان کے دماغ میں وہ پیلا پنچھا گیا تو اس سے پہلے کالا پنچھا ہے میں نے اس لیے وہ چینل شروع کر رہا ہوں وہ چینل کا لنک میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گا جلدی جیسے ہی وہاں پہ ویڈیو لوڈ ہوگی ٹیلیگرام کے اوپر بھی میں شیئر کروں گا ٹیلیگرام بھی جوائن کر لیں آن لین ایڈیا آپ کو چاہیے کسی بھی قسم کا ویڈراؤ ڈیپوزٹ سو رپیہ مینیمم بیٹ والا ایڈی لے کر آیا ہوں میں کتنا سو رپیہ مینیمم بیٹ والا ایڈی تو آپ سو رپیہ کی بیٹ بھی کر سکتے آپ اس ایڈی کے اوپر آپ پاکستان سے آپ انڈیا سے آپ کہیں سے بھی ہیں آپ کام کر کے دیکھیں آپ کو ویڈراؤ میں جیتے ہی آپ کو ویڈراؤ ڈالیں آپ کو مینیجر ویڈراؤ دے گا کوئی بھی آپ کو مسئلہ آتا ہے میرا نمبر آپ کے پاس سکرین کے اوپر چل رہا ہے ڈریکٹ مجھ سے رابطہ کریں آپ کا مسئلہ اسی وقت میں حل کرواؤں گا باقی بونس بھی چل رہا ہے ہر چیز چل رہی ہے یہ اتنا کچھ آپ لوگوں کے لیے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ پیسے میں بھی کموں وہ آپ بھی کمائیں اگر میں پچاس پرسنٹ کمارہوں تو بیس پرسنٹ آپ بھی کمائیں باقی کا جو ہے وہ اوپر والا بھی کماتے ہیں صحیح ہے ہر کوئی کماتا ہے لیکن کمانے کے لیے تھوڑی سی اکل اپنی نہ وہ صحیح کریں اس نے فری ٹپ دے دی اس کے گروپ میں بھاگ گئے آپ گروپ جوائن کر لو ادھر فکسٹ میچ آ رہا ہے یہ سے چوتیاں بنانے کے کھیل آپ لوگوں کو میں حقیقت بتاؤں گا دوسرے گروپ چینل کی اوپر سیپ پہ میسج کریں گے لوگوں کو کہ بھائی ہم سے آ کے ٹپ لے لو ہم بھائی کسی کو میسج نہیں کر سکتے ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو میسج کریں تو فیک لوگوں سے بچیں کافی فیک لوگ مارکٹ میں پھر رہے ہیں اور کافی لوگوں کے ساتھ سکیم بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس آپ دو پیٹی جیتیں گے نا بھی آپ کو ویڈراؤ اسی وقت ملے گا چلتا ہوں بھائیو بہت بہت شکریہ جاتے جاتے پھر بار بڑھ آس رائل مجھے لگتا ہے کہ شاید فائنل کھیلے اور کپ جیت جے فیلحال میری یہ ٹیم ہے سیمی فائنل میں پھر ملیں گے کپ وینر کی ویڈیو کے ساتھ باقی جن ٹیموں کی سی پیل کی ویڈیو رہتی ہے وہ بھی ایک آدھے دن کے اندر میں ڈال دوں گا بہت بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ